رہی بات یہ کہ ٹوائلٹ میں ہے وہاں چھینکتا ہے تو وہ الحمدللہ کہہ سکتا کہ نہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ چیزیں ذکر کی نہیں ہوتی ہیں ان حالتوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی کچھ روایتیں بھی وہ پیش کرتے ہیں جیسے صحیح مسلم کے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نوی سم سنجا کر رہے تھے تو کسی صحابی نے سلام کیا تو آپ سن میں سلام کا جواب نہیں دیا یہ اور جیسی بہت ساری احادیث کو پیش کر کے بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ براہ راس ایسی چیزوں کی ممانیت نہیں ہے اس لئے اگر وہ کم سے کم دل میں وہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے تو اگر کسی کو باتھروم میں چھینک آتی ہے تو بلجہر اونچی آواز سے نہ کہے لیکن دل میں وہ الحمدللہ کہہ سکتا اور یہی بات مناسب لگتی ہے کیونکہ چھینکا کوئی وقت تو ہوتا نہیں ہے تو اگر اس وقت میں کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو وہ پست آواز میں یعنی اپنے دل میں وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں